بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوورز کیا حال ہے آپ کا امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو ویوورز یہ دیکھیں آج یہاں پر بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے تو ہم اپنے ہم مارکٹ جا رہے تھے میں نے سوچا آپ کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کروں بارش بھی ہو رہی ہے اور ساتھ تھوڑی تھوڑی سی سنو فال بھی ہو رہی ہے تو میرے بیٹے کی برڈے آ رہی ہیں جس کی وجہ سے میں بازار جا رہی ہوں اس کے لیے کچھ دیکھنے کے لیے اگر تو مارکٹ سے کچھ مل گیا کیونکہ یہاں پر لاگ ڈون ہوا ہوا ہے تو اس وجہ سے یہاں سے چیز اویلیبل نہیں ہو رہی کیونکہ تمام مارکٹیں بند ہیں صرف کھانے پینے کی جو مارکٹس ہیں وہ کھولی ہیں تو اگر وہاں سے کچھ مل گیا اس کے لیے تو پھر میں لے کر آوں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ویورز اب ہم یہاں پر پہنچ چکے ہیں تو اب ہم انشاءاللہ آپ سے مارکٹ میں جا کر دوبارہ ملتے ہیں کیونکہ بارش ہو رہی ہے جی تو ویورز یہ دیکھیں سٹراسے بان آگئی ہیں ٹرین آگئی ہے تو اب ہم چلیں گے بازار اگر تو کوئی مارکٹس سے گفت مل گیا تو ہم ضرور لے کر آئیں گے اور اگر نہ ملا تو پھر لاگ ڈون کے بعد انشاءاللہ اپنے بیٹے کو اس کی سالگیرہ کا گفت لے کر دوں گی تو اب ہم اس میں سوار ہونے لگے ہیں تو اب ہم جائیں گے بازار وہ سامنے جو ہے وہ فوٹبال گراؤنڈ ہے یہ بازار سے بھی ٹرین آ چکی ہے یہ دیکھیں یہ فوٹبال گراؤنڈ ہے ہمارے گھر کے بلکل قریب باپیرation نیست کانتا آنگ أسسان آنگ باپیران دیں حالت باپیران باپیران میری باپیران آنگ چرا موسیقی موسیقی جی تو ویو ور یہ دیکھیں اب ہم جا رہے ہیں بازار کی طرف اور یہ ہے بوڑے لوگوں کا جس کو کہتے ہیں ہم اول ہوم اور یہاں پر ڈوش میں آلٹے ہوننگ کہتے ہیں آلٹے ہاؤس جی تو ویورز آگے آلڈی آنے والی ہے تو ہم نے ابھی اس سے اگلی والے سٹاو پہ ہم نے اترنا ہے یہ آلڈی کے قریب پہنچکے ہیں ہم موسیقی یہ آلڈی آلڈی لیڈل مارکٹ کے قریب آگے ہیں ہم اور اب ہم نے درنا ہے یہاں سے یہ ہے ترکی مارکٹ ہے یہ ہے ترکی مارکٹ جہاں سے تمام حلال چیزیں مل جاتی ہیں اب ہم ریال مارکٹ کی طرف جا رہے ہیں تو انشاءاللہ وہاں پہنچ کر آپ سے پھر ملتے ہیں جی تو ویورز یہ دیکھیں ریال ہم لوگ پہنچ چکے ہیں یہ بس آگے ریال آ چکی ہیں تو اب یہاں سے دیکھیں گے کہ اگر کوئی چیز ہمیں اچھی لگی تو ہم یہاں سے لے لیں گے اپنے بیٹے کے لیے بردے کا گفٹ تو بارش ہو رہی ہے ہلکی ہلکی سی یہ دیکھیں ہم پہنچ چکے ہیں سردی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ گھر سے باہر نکلنے کو دل ہی نہیں کرتا لیکن بعض اوقات مجبوری میں نکلنا بھی کرتا ہے تو یہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں تو اب ہم اندر جائیں گے پھر ہم آپ کے ساتھ پیسے جوائن کرتے ہیں آپ کو جی تو بیور یہ دیکھیں اس تمام رگار یہاں پر بھی خالی ہو چکے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں اگر ہمیں کوئی چیز مل گئی ہم لے کر جائیں گے ورنہ پھر ایسے ہی جانا پڑے گا یہ دیکھیں بلکل خالی ہو چکے ہیں کرونا کی وجہ سے موسیقی تمام رگار خالی ہیں کچھ سمجھ نہیں آرہی کیا لو میں یہ تو چھوٹے بچوں کی ہیں تو میرا بیٹا ہے نو سال کا تو اب اس حساب سے دیکھتی ہوں کوئی چیز مل گئی تو پھر لیں گے ہم یہ تو بچوں کی ہیں چیزیں چلیں دیکھ کے ہیں اگر مل گئی تو پھر لے لیں گے اس سائیڈ پہ بھی بچیوں کی چیزیں لگی رہی ہیں یہ اس کے پاس مجود ہیں یہ کچھ چیزیں آئی ہیں لڑکوں کی اس میں سے دیکھتے ہیں اگر ہمیں کوئی پساند آگئی تو لے لیں گے ورنہ بھی اور گھوم کر دیکھ لیتے ہیں کہ اور کوئی چیز لگی ہو تو وہ ہم لے لیں میں زیادہ ویڈیو نہیں بنا پاؤں گی اندر کیونکہ یہاں پر لاؤ نہیں ہے بنانا اس لیے میں تھوڑی سی ہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور جب میں اس کے لیے چیز خرید لوں گی پھر میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں گی تو بیوار یہ دیکھیں لڑل سبھی ہم نے گروسری کر لی ہے تو اب ہم گھر کی طرف جا رہے ہیں تو میں جو گروسری میں نے کی ہے وہ میں آپ کو گھر جا کر دکھاؤں گی کہ کیا خریدا ہے میں نے اور اپنے بیٹے کے لیے جو میں نے گفٹ لیا ہے تو وہ میں آپ کو نہیں دکھاؤں گی وہ میں آپ کو جس دن میرے بیٹے کی برڈے ہوگی تو اس دن دکھائیں گے وہ سامنے میرے ہسپنڈ جا رہے ہیں تو اب ہم ٹرین پر بیٹھیں گے تو گھر کو چلے جائیں گے لیکن میرے ہاتھ میں بھی سامان پکڑا ہوا ہے یہ دیکھیں شنے ہوئی ہے لیکن ساری ختم ہو چکی ہیں ساتھ ہی بارش سٹارٹ ہو گئی تھی اس لیے زیادہ سنو فال نہیں ہوئی تو اب ہم اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں گھر جا کر آپ کو جو میں نے گروسری کی ہے وہ دکھاؤں گی تو بیٹے کا گفت نہیں دکھا سکوں گی آپ کو انشاءاللہ وہ اس دن ہی دکھاؤں گی جب اس کی بردے کا دین آئے گا جی تو بیوور یہ دیکھیں وہ سامنے میرے ہسٹرینڈ جا رہے ہیں تو میں کافی پیچھے رہ گئی ہوں سردی کافی زیادہ ہو چکی ہے بارش اور سنو فال کی وجہ سے کافی زیادہ تھنڈ ہو گئی ہے وہ سامنے ہے سٹاپ جہاں سے ہم پرین پر بیٹھیں گے اور پھر اپنے گھر کی طرف چلے جائیں گے جی تو بیوور یہ دیکھیں ایلی کے پاس پہنچ چکے ہیں ہم ایلی کے بلکل ہی پاس جو ہے ٹرین کا سٹاپ وہ ہے یہ سامنے سٹاپ آ چکا ہے تو یہاں سے ہم ٹرین پر بیٹھیں گے اور گھر چاہیں گے یہ دیکھیں پاس چاہ کے پتا چلے گا کتنے منٹ ہیں ٹرین کے آنے میں جی تو بیوورس یہ گیارہ منٹ ہیں ٹرین کے آنے میں یہ ہم لوگ ایلی کے پاس پہنچ چکے ہیں یہ ہے ایلی اور یہ ہم اس کے پاس پہنچ چکے ہیں یہ ہم لوگ لیڈل سے آئے ہیں شاپنگ گھر کے لیگ کر آئی ہوں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو سب سے پہلے تو میں آپ کو دکھاؤں گی یہ میں ایک لے کر آئی ہوں مشین جو کے بعد سکھانے والی ہے اس کو نسائل پہ رہا ہوں بس یہ لے کر آئی ہوں اور اپنے بیٹے کا جو میں گفت لے کر آئی ہوں وہ میں آپ کو انشاءاللہ اس کی بڑھے والے دن ہی دکھاؤں گی تو باقی تو گرمے عام روٹین میں جو گروسری کو غیرہ آتی ہے فروٹ وہ لے کر آئی ہوں تو اس کے علاوہ چکن وہ لے کر آئی ہوں اور یہ ہے بانانا یہ لے کر آئی ہوں ہوں اور یہ نہ لے کر آئی ہوں وہ ہے اپل ہے یہ بھی دو اپل لے کر آئی ہوں اور یہ ہے ناشپتی یہ لے کر آئی ہوں اور یہ ایک دوائی ملتی ہے یہاں سے جو ہم بند ہو جائیں تو اس میں ڈالنے کے لئے تو یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ چیزیں بس میں گروسری کر کے لے کر آئی ہوں اور ایک وہ بس مشین لے کر آئی ہوں اور آپ کو ایک مزے کی چیز دکھاؤں تو یہ دیکھیں سردیوں کی بہترین سوغات پینیاں بندی بنوائی میں نے تو یہ کپی ہیں یہاں پر انہوں نے مجھے بنا کر دی ہیں جو کہ بہت ہی مزے دار اور بہت ہی لذیذ ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ سردی زیادہ ہو گئی ہے تو اس لیے میں نے یہ ان سے بنوالی اور اب میں اس کو اس جار میں ڈال دیتی ہوں ڈھانڈ کافی زیادہ ہو گئی ہے تو اس لیے میرے ہسپین اور بڑا بیٹا وہ بہت شوک سے کھاتے ہیں تو میں نے کہا ہے تو یہ چھوٹا سا لیکن جتنی اس میں آئیں گے اتنی اس میں ڈال دیں گے واقعی میں کسی اور چیز میں ڈال دوں گے جی تو ویور یہ دیکھیں ہلسی کی پینیاں بہت مزے کی اور سردیوں کی بہترین سوگات نہیں یہ نہیں آئی گی اس کے اندر تو بس اتنی ہی آئی ہیں اس کے اندر کیونکہ یہ چھوٹا سا ہے لوگ ڈون کی وجہ سے گھر میں اویلیول نہیں ہے بڑی چیز تو اس لیے فیلحال میں اس کو کسی اور چیز میں ڈال دوں گی پھر بعد میں جب لاک ڈون ختم ہوگا تو پھر میں کوئی چیز لاکر اس میں اس کو ڈال دوں گی تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو کومنٹس فوکس میں مجھے ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی پریس کیا کریں تو مجھے دیں اجازت انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گی فی امان اللہ اللہ حافظ مجھے دیں اجازت انشاءاللہ مجھے دیں اجازت انشاءاللہ مجھے دیں اجازت انشاءاللہ